اسلام کی بھی بھرز مارے نام رزبان چیمہ ویلکم بیک بھرز ویڈیو اس ویڈیو اس ویڈیو میں کوئی ایکسپلین کرنی کوشش کروں گا گولف کورس کے اندر اس وقت ڈیویلپنٹ کا سٹیٹس کیا ہے اور گولف کورس میں کس جگہ پہ ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے سیکنڈلی گولف کورس کے اندر جو موڈل ویلاز بنائے جانے ہیں جو ویلاز بنائے جانے ہیں ساری ان کے موڈل ویلاز اس وقت اوورسیز ون بلوک اے سٹریٹ نمبر ون جس پہ دو 9.3 مرلا کے ویلاز کے موڈل بنائے گئے ہیں اس کے علاوہ دو 15.4 مرلا کے ویلاز کے موڈل اور اس کے علاوہ ایک موڈل ویلاز کنال کا رہی ہے اور اس کے سامنے والے سٹریٹ پہ ملکاپسٹ سائٹ پہ سٹریٹ کی دوسری طرف دو کنال کے اٹلیسٹ 7 یا 8 ویلاز ہیں جن کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس ویڈیو میں ایکسپلین کرنے کوش کروں گا گولف کورس کی ڈیویلپمنٹ کا سٹریٹس کیا ہے اور اس سے بھی ایک امپورنٹ بات گولف کورس کو اور اوورسیز پرائیم کو جو سل ریور ڈیوائیڈ کرتا ہے اس سل ریور کے ساتھ ساتھ ریٹیننگ وال ایک بنائی جا رہی ہے جو پورے سل ریور میں کنٹینیو کرے گی یعنی کہ اوورسیز پرائیم کو اور جو گولف کورس کو ڈیوائیڈ کرے گا پارٹ وہ یہ سل ریور ہوگا اور سل ریور کے ساتھ ریٹیننگ وال آویلیبل ہے اس وقت اپنے سکرین پر گولف کورس کے ہول نمبر ایٹ بلکہ انفیکٹ میں ہوں کو سٹارٹ کرتا ہوں سب سے پہلے بتاتا ہوں کہ اس وقت گولف کورس میں جو آپ سکرین پر بھی فوٹج دیکھ رہے ہیں یہ کون سے والے پارٹ کی ہے اور آگے آپ کو میں میپ پر اس کی تمام چیزیں ایکسپرین کر دوں گا کہ ہاں اس وقت یہاں پر ڈیویلپمنٹ کا سٹیٹس گولف کورس کے اندر کیا ہے اس وقت میں سکرین پر اوورسیز پرائیم کا بیند دیکھ سکتے ہیں اور اس اوورسیز پرائیم کے میپ کے ساتھ جو ایک پارشل میپ ریلیز ہوا تھا وہ گولف کورس کے ان ہولز کا تھا جس میں ہول نمبر فائف ہول نمبر ایلیون ہول نمبر فورٹین ہول نمبر ایٹ ہول نمبر فور ہول نمبر تھرٹین اور ہول نمبر ٹویلو یہ ایٹین ہول پی جی سٹینڈڈ گولف کورس ہے جس کو دیزائن کر رہا ہے ہردائن گولف جن کا دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے ان ٹیمز آف گولف کورس ڈیویلپنٹ یہ جو ویڈیو بسیکلی یہ گولف کورس کے اندر یہ جو سیل ریور ہے جو اوورسیز پرائیم اور گولف کورس کو ڈیوائیڈ کرتا ہے اس سیل ریور کے ساتھ ریٹیننگ وال بنائی جا رہی ہے یعنی کہ یہاں پہ سیل ریور کے سراؤنڈنگ میں یہاں پہ ریٹیننگ وال بنائی جائے گی اور جیسے کہ یہاں پہ ایک زیکٹی بلوگ میں ایک بریج پروائیڈ کیا جا رہا ہے اسی طرح آگے اوورسیز گولف کورس کے لیے ایک بریج بنایا جائے گا آنے والے دنوں میں اور اس کے بعد گولف کورس کو ایک ڈیریکٹ ایکسس مل سکے گی یہاں پہ جو انیشل ارتفرک ہوتا ہے گولف کورس کے اندر اس پہ کام ہو رہا ہے ہول نمبر 13 ہول نمبر 12 اور ہول نمبر 5 والی سائٹ پہ اور آگے ہول نمبر 4 والی سائٹ پہ بھی جو لیولنگ کام ہے وہ ہو رہا ہے گولف کورس کی خاص بات یہ ہے گولف کورس کے اندر یہ آپ کو جو لائٹ یلو کلر کے باکسز نظر آ رہے ہیں یہ 2 کنال کے ولاز ہیں اور جو آپ کو ڈارک یلو نظر آ رہے ہیں یہ 1 کنال کے ولاز ہیں ان گولف کورس ولاز کے علاوہ جو یہ والے ولاز ہیں یہ موسٹ پروبیلی 9.3 مرلا کے ولاز ہوں گے اور یہاں پہ جو ولاز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ والے جو یہ لیک بیو بلوک ہے اس کو بھی ایزے گولف کورس کے ولاز کے طور پہ ہی سیل کیا جائے گا جیسے کہ اکثر پرموٹ کیا جاتا ہے بتایا جاتا ہے گولف کورس کے اندر 3000 ولاز ہیں تو گولف کورس کے اندر جن کا موڈل ولاز یہاں پہ بان رہے ہیں ان والے پلوٹس پہ ان فیکٹ میں آپ کو گوگل ارت پہ تھوڑا لائٹ پہ دکھا جاتا ہوں جو یہ والے ولاز ہیں ان ولاز پہ ابھی for the time being construction ہو رہی ہے ان فیکٹ یہ جو کنال کا ولاز اس کی construction میں complete ہو گئی ہے finishing پہ کام ہو رہا ہے یہ جو 9.3 مرلا کے دو ولاز ہیں ان پہ بھی تقریباً finishing پہ کام ہو رہا ہے یہ 15 مرلا کے ولاز ہیں اور یہ 9.3 مرلا کے ولاز ہیں ان پہ بھی تقریباً ابھی finalization کام ہے اس پوری street پہ دو کنال کے ولاز بن رہے ہیں یہی جو گولف کورس کے ولاز ہیں گولف کورس کے اندر یہ بنائے جائیں گے تو آج کی جو ویڈیو بسیکلی اس پارٹ سے لے کے اس پارٹ تک اور یہاں پہ جو development ہو رہی ہے اس کے والے سے آپ کو guide کروں گا تو آپ کو میں exactly ویڈیو کی مدد سے explain کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہاں پہ اس وقت آج کی date میں development کا status کیا ہے again back to real time footage اس وقت screen پہ آپ call force کے ساتھ جسل ریور کے ساتھ retaining wall بن رہی ہے اس کے دیکھ سکتے ہیں اس وقت اس retaining wall کا status یہ ہے کہ تقریباً ایک مہینہ پہلے یہاں پہ کوئی یہ retaining wall exist نہیں کرتی تھی لیکن آج کی date میں یہاں پہ اچھا خاصا development کام ہو رہا ہے انفریکٹ آپ کو جو اس frame میں workers کام کرتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں آنے والے دنوں میں جب آپ site visit کریں گے smart retiki via overseas district 1 تو جب آپ اس جگہ سے گزریں گے تو آپ کو یہاں پہ regular ایک retaining wall بنتی بھی نظر آئے گی hopefully جب ایک دو مہینے کے اندر یہ complete ہو جائے گی تو اس کے بعد یہاں پہ اس کے ساتھ جو سل ریور کے outside ہے یہاں پہ جو grassing اور جو باقی کام ہوتا ہے agriculture کا وہ کیا جائے گا اس وقت hole number 11 hole number 13 کی فوٹیج آپ سرین پہ دیکھ سکتے ہیں جو left side پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس وقت جو ارتفرک ہے اور پاکی ارتفرک ہے خاص یہاں سے مجھ ایک بات جو کافی اچھمبے کی لگی وہ یہ ہے کہ یہاں پہ انفریکٹ ابھی basic ارتفرک ہو رہا ہے لیکن یہاں پہ street lights install کر گی ہیں street lights کہہ لیں جو golf course کے اندر جو lights لگی ہوتی ہیں وہ lights install کر دی گئی ہیں تو hopefully society یہاں پہ اسی سال کے end تک یہاں پہ golf course کے اندر villas کو launch کر دے گی جب یہ villas launch ہوں گے تو ان کی expected price جو ہے وہ اسلامباد میں جو ایک کافی famous society ہے 18 18 سے expected ہے کہ half prices میں یہاں پہ villas sell کیے جائیں گے now let's talk something about the developer of this golf course haradine golf is a developer of this golf course in fact the designer of this golf course haradine golf کا دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے اگر آپ دنیا میں جو top 10 golf courses میں دیکھیں تو 7 golf courses are designed by haradine golf جن کی 90 plus years کی history ہے اور وہ پاکستان میں یہ پہلا project ہے جس میں golf course design کر رہے ہیں جیسے کہ اس smartity project کو پوری جو design کرنے والی company اس کا نام ہے سربانہ جرونگ جس نے سنگرپور design کیا جو سنگرپور بیسٹ فرم ہے اسی فرم کی طرح یہ haradine golf بھی ایک دنیا میں اپنا نام رکھتی ہے جیسے کہ ایکس یو ایس پریزیڈنٹ ڈانلڈ ٹرمپ دنیا میں ریل سٹیٹ میں جیسے central golf courses کہلاتا ہے یو ای میں ان golf course کو design کرنے والی company کا نام بھی haradine golf ہے same company نے یہ golf course design کیا تو hopefully یہ پاکستان کا signature golf course ہوگا 18 hole golf course پاکستان میں ویسے بھی کافی زیادہ بنے ہوئے ہیں but اس طرح سے پی جی ایس سٹینڈرڈ یہاں اس طرح آپ کہہ لیں کہ جس طرح ایک state of the art golf course ہوتا ہے اس طرح نہیں بنائے گے ایک تو اس golf course کی جو سب سے اس کو بڑا benefit ہے گائیڈ ہوتی ہے اس طرح کی exact terrain یہاں پہ ان کو خیری مورد range اس کو سمارٹٹی کی پریمیسز میں اس موزے میں ان کو ملتی ہے موزہ مندوال یا موزہ چہان کی پریمیسز ہیں یہ اس میں ان کو اتنی اچھی terrain ملتی ہے تو اس کو اچھے طریقے سے develop کر کے اس کو پریزنٹ کیا جائے گا اور اس میں جو گاپ ویلاز بنائے جائیں گے وہ کافی state of the art ہوں گے اس طرح سرین پہ آپ گولف کورس کی فٹیج دیکھ رہے ہیں یہ جو development ہے گولف کورس کے اندر یہ پچھلے ڈیٹ سے دو ماہ کے اندر ہوئی ہے اور آنے والے دنوں میں جب یہاں پہ مزید development ہوں گی اور جو گولف کورس کا proper ایک میپ لانچ ہوگا تو میں آپ کو اس حوالے سے بھی گائیڈ کر دوں گا بہت سرے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ گولف کورس کے جو موڈل ویلاز جو بنائے جا رہے ہیں تو ان کی لانچنگ کب تک ہوگی سوسائیٹی کی طرف سے افیشلی ابھی تک کوئی ان کا payment plan یا کوئی ان کی لانچنگ کی date نہیں بتائی گئی لیکن expected ہے کہ اس سال کے اندر تک جب باقی بلوکس میں possession handover ہوگا جیسے overseas 1 میں possession handover mostly blocks میں ہو گیا ہے executive میں ایک بلوک میں باقی بلوکس پر بھی کام ہو رہا ہے overseas prime میں بلوکس میں کافی کام ہو رہا ہے جب overseas 2 کا map اور executive 2 کا map بھی آئے گا اور ساتھ ان گالفورس کے ویلاز کو بھی expected ہے کہ اس سال کے ending quarter میں launch کر دیا جائے گا nonetheless for the time being جو یہاں پہ developments نظر آتی ہیں وہ کافی زیادہ eye catching ہے کیونکہ یہاں پہ smartity میں اس premises میں یہاں پہ اس سے پہلے کوئی society آباد نہیں تھی جیسے آپ اسلامباد میں راولپنڈی اسلامباد یا centric society کی بات کرتے ہیں تو آپ کو surrounding میں کافی زیادہ society's already نظر آتی ہیں اسلامباد میں کسی بھی society میں آپ جائیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی development ہوتی بھی نظر آتی تو آپ کو ایک ویران جگہ نہیں لگتی smartity جو تھا وہ کافی ایک ویران جگہ center city سے تقریبا center city سے مراد zero point سے تقریبا 36.1 km کے distance پہ یہ society locate کرتی ہے on M2 motorway اگر interchange بن جائے شہر سے دور ایک ایسا project بنانا جس میں تمام facilities ایک premises کے اندر ہی boundary wall کے اندر ہی available تو یہ golf course جو ہے اس چیز کے لیے signature golf course بنے گا کیونکہ اسلامباد میں اس طرح سے haradine کا design کیا ہوا golf course نہیں ہے well this was it from today اگر آپ smart name مقیم کے پالے سے کچھ معلوم چاہیے تو ازوان چیمہ کو دیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ